بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی دودھ اور سوجی کے حلوے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں دودھ اور سوجی کا دانے دار حلوہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنے گا سردیوں کی صغات لے کے حاضر ہو گیا ہوں میں کہتا ہوں کہ کمال کی ریسپی ہے شارٹ ریسپی ہے آپ کہیں گے کہ بابا جی آج تک علم ہو گئی یہ دودھ والا حلوہ دانے دار کس طریقے سے بنے گا توجہ سے دیکھئے گا ہم نے کیا کیا میرمنٹ کے لیے ایک برطن رکھ لیا آپ کوئی بھی برطن رکھ لیں اس حساب سے میرمنٹ کریں وزن میں دیکھیں تو یہ ایک پاو سوجی ہے ٹھیک ہو گیا دو سو پچاس گرام لیکن میں نے گھر میں خواتین کے لیے میرمنٹ کے لیے رکھا جتنی یہ پیالی میں سوجی آئی اس بال میں ڈال دیں گے اتنا ہی ہم دودھ لے لیں گے ٹھیک ہو گیا جتنی سوجی ہے اتنا ہی ہم دودھ لینے لگے ہیں یہ اس طرح اس طریقے سے یہ اتنا ہی دودھ لے لیا اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے سوجی کو دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد کس پراسی سے گزاریں گے آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جو دودھ ڈالا تھا ہم نے دودھ جذب ہو گیا سوجی نے دودھ کو جذب کر لیا اس کنڈیشن میں آ گیا اس ٹائم پہ آکے ہم بہتر ریزنٹ کے لیے کوشش کریں گے کہ نان سٹیک کا استعمال نہ کریں کڑھائی کا ہمارے پاس سلور سٹیل کی کڑھائی ہے اور ہم وڈ کے چمچ کا استعمال بھی نہیں کریں گے لیس دار ہلوہ لیس چھوڑتا ہے وڈ اور سلیکون کا چمچ بھی استعمال نہیں کریں گے سٹیل کا یا سلور کا ہم چمچ کا یوز کریں گے اس طریقے سے فلیم کو آن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم میڈیم رہے گا ہم اس پیالی کو سوجی کو بیس بنا کے چل رہے ہیں ایک پیالی ہم نے سوجی کی لیے میرمنٹ کے لیے ایک پیالی دودھ کی لیے اب یہ اس سے آدھی پیالی جتنی سوجی لیے اس سے آدھی پیالی گھی گھی میں شامل بنائیں گے گھی شامل کر دیا کڑھائی میں اور اس کو میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے فلیم میڈیم رہے گا اور صرف ہم اس کو بیس سے پچی سیکنڈ اس طریقے سے جو مدھم گھی میں کڑکڑائیں گے زیادہ تیز گھی میں نہیں بیس سے پچی سیکنڈ کے بعد ہلکا ہلکا گھی جو ہے نا گرم ہوا ہم نے اس کے ساتھ کی پیالی میرمنٹ کے لیے گل چال رہی ہے گل سمجھائیں چینی شامل کرنے لگے ہیں ایک پیالی چینی کی چینی اس میں ڈال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پیالی لے لیں گے مٹھے کو کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ برابر کا مٹھا جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ رہے گا یہ جتنی سوجی تھی اتنی ہم نے چینی لے لی شامل کر دیں گے اور چینی کو ہلکا سا ہم مینٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے اس کو مینٹ کریں گے فلیم میڈیم رہے گا میڈیم فلیم سے ہلکا سا مینٹ کریں گے اگر آپ کا یہ تیز ہوگا چینی جل جائے گی چینی جلتی ہے چینی کڑوے کی طرف چلی جاتی ہے کڑوے کی طرف نہیں لے کے جانی اسے تھنڈے مٹھے کی چینی ہلکی سا مینٹ ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں چینی اس طریقے سے دیکھیں مینٹ ہونے شروع ہوگی اس کلر میں آگے چینی اس طریقے سے ہلکی ہلکی مینٹ ہو رہی ہے فلیم کو دم والے فلیم پہ لیں گے میڈیم فلو کر دیں گے دم والا فلیم کر کے انتہائی دم والا یہ مینٹ کے لئے پیالی یہ ایک پیالی سوچی کے لئے تھی آدھی پیالی پانی کے لئے لیں گے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے آدھی پیالی پانی کی شامل کر دیں گے احتیاس سے اور اس کو اس طریقے سے گلاتے دیں گے اور اس کو شیرا پیار دیں گے چینی منٹ ہو چکی ہے اور یہ اس طریقے سے شیرا ہی تیار ہو گیا Me hyper thiszent شیرا تیار ہو گیا اس طریقے سے بابل بننے شروع ہو گیا اس ٹائم پہ آگے فلیم دم والا ہی رہے گا اس ٹائم پہ آکے یہ جو ہم نے سوجی بگوئی ہوئی تھی آدھا گھنٹا پہلے اس کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے شیرے کے اندر اچھے طریقے سے کلیر کر کے ساف کر کے فلیم دم والا ہی رہے گا آپ نے فلیم کو اب میڈیم یا ہائی نہیں کرنا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور ایستا ایستا اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے اور یہ جو پانی ہم نے شامل کیا تھا سوجی میں جو دودھ شامل کیا تھا اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ خوش کریں گے اس میں تقریباً آٹھ سے دس مک لیں گے اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے دم والے فلیم پہ اور یہ تمام پانی کو خوش کریں پانی وغیرہ خوشک ہو گیا دوج بھی خوشک ہو گیا اس طریقے سے ہم اس کو ہلاتے رہے تاکہ ہلوہ ہمارا نیچے نہ لگے اس ٹائم پہ آکے اس کو اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے لیکن ہمارا فلیم جو ہے نا وہ میڈیم ٹو لو ہی رہا ہے یہ با ذہن میں رہے کچھ یہ چھلے ہوئے بادام جو ہم نے بھگو کے رکھ دیئے تھے بعد میں ہم نے چھل لیے کچھ شلکے کے ساتھ بادام دو تین یہ ڈال دیں گے یہ کوکو نٹ اس طریقے سے کٹا ہوا یہ شامل کر دیں گے کھوپرا جنہوں کہیں دے ہو یہ اس طریقے سے شامل کر دیں گے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں تھوڑا سا پستا اس طریقے سے باری کٹا ہوا شامل کر دیں گے ساتھ میں ہمارے پاس کشمیش ہے یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم پانے لے لیں گے اس طریقے سے چھٹا لگانے کے لیے اوپر پانی لگائیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ تقریباً 3 سے 4 ٹیپر سپون پانی کا ہوگا اوپر سے کور دے دیں گے دس منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے دم والے فلیم پر دس منٹ کے بعد ملیں گے دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دم اٹھانے لگے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ چسکے بنے پینے پیڑے بنے پینے میرے بھائیو اس ٹائم پہ آکے ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں اپنے پیارے سے بول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ دودھ والا حلوہ کمال دا حلوہ گھر سمجھا رہی ہے دانے دار حلوہ اس طریقے سے یہاں پہ ڈیش آؤٹ کریں گے حلوے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کمال یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے بھائیو سردیوں کے گفت آپ لوگوں شیئر کر دیا کڑھائی بھی کلے رہنے چیزے یہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ جو پھٹا پھٹ سے ہم نے سورجی کا حلوہ تیار کیا دودھ کے ساتھ دانے دار حلوہ اس کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ